جمو کشمیر یونین ٹیٹری کے اندر بیک ٹو ویلیج پروگرام فور شروع ہونے جا رہا ہے یعنی گاؤں کی اور سرکار کی طرف سے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا آج سے ٹھیک ساڑھے تین سال پہلے اور جون کے مہینے سے شروعات ہوئی تھی دوہزار انیس میں پھر دوہزار انیس میں ہی نومبر میں دوسرا پھر دوہزار بیس میں تیسرا ہوا اکٹوبر کے مہینے میں گاندی چاہینتی کے موقع پر اس بار کیا کوشش ہے کیا ہوگا کیا خاص ہے اور ایک بڑا پلان ترتیب دیا گیا ہے اور آپ بھی اپنی رائے اس پر ضرور دیجئے گا میں اس لیے کہنے چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آرڈر دکھائیے کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ترجیحات میں شامل ہیں آپ کو سچی اور سٹی خبر بتائیں آرڈرز کی نہ ہمیں کبھی دکھانے کی ضرور پڑی ہے نہ پڑے گی اور نہ کبھی دکھائیں گے جو خبر کنفرم ہے وہی بتائیں گے فالتو میں ادھر ادھر سے باتیں کرنا ہماری عادت نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جب مکشمیر کے اندر ایک اور پلان ترتیب دیا گیا ہے جون 2019 میں سرکار نے ایک فیصلہ لیا بیک ٹویل ایج پروگرام 1 اس کو نام دیا گیا گاؤں کی اور واپسی بیک ٹویل ایج پروگرام 2 سٹارٹ کیا گیا نومبر کا مہینہ تھا 2019 میں اور جہاں تک مجھے یاد ہے اگر میں صحیح ہوں تو اکتوبر دو تاریخ تھی گاندھی جائینتی کے موقع پر سرکار نے تیسرا پروگرام بھی لیفٹنٹ گورنر انتظام میں نے شروع کیا 2020 میں ختم ہوا اور اس کے بعد کوویڈ کا کیس 2020 میں ہمارے سامنے آیا دیسمبر اور 2021 مارچ میں جو کچھ ہوا اس نے ایک بار پھر سب کو ہلا کر رکھ دیا پہلا کوویڈ 19 کا نا صرف کیس کوویڈ کے بعد ڈیتھ بھی جمہو کشمیر کے اندر ہوئی سارا سسٹم ٹھپ ہو گیا اب چوتھا پروگرام شروع کرنے کے لیے سرکار نے پلان ترتیب دے دیا ہے فٹا فٹ سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کا اپینین اس لیے ضروری ہے آپ کی رائے ضروری ہے ویڈیو کو نہ صرف شیئر کریں اچھی لگے تو پسند کریں اگر آپ کو پسند ہے تو شیئر کرنے کے علاوہ آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں کومنٹ بھی ضرور شکایتیں بات بنا کیجئے گا اپنی بات رکھے گا ان کے ذریعے حکومت کی اداروں تک یا ڈپارٹمنٹس تک بات پہنچتی ہے ہمارے علاقوں میں سڑکیں نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں پانی نہیں ہیں یہ شکایتیں ترہ ترہ کی آتی ہیں برحال آپ سے جوڑی خبر ہے فٹا فٹ سے میں بتا دوں بڑی تیاری ہوئی ہے اور اس بار چونکہ سڑک ہے تو سب کچھ ہے سڑک رابطے اس بار کیسے ہوں گے اس کیم کے تحت ایک ہزار تین سو ستاون کروڑ روپے سرکار نے اپروو کر دیا ہے منظوری دے دی ہے تیرہ سو ستاون کروڑ روپے سرکاری خزانے سے خرچ ہوں گے سرکار نے اس کے لئے منظوری دی ہے اور بارہ سو چھتر ایک ہزار دو سو چھتر کلومیٹرز سڑکیں ہیں جو بیکٹو ویلیج پروگرام تھری اور ایک طرح سے یہ فور کا بھی حصہ ہوں گی حالانکہ یہ پروگرام تھری ہے ایک طرح سے لیکن چار اس لئے سمجھا جارہا کیونکہ اکتوبر میں جو شروعات ہوئی تھی تو وہ کووڈ کے وجہ سے کام کاج آگے نہیں بڑھ پایا تو ہم اس کو چار بھی سمجھتے ہیں اور تین بھی لہٰذا سرکاری طور پر تین ہے لیکن آپ ٹائم ویلیو کے حساب سے دیکھیں گے اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے دیکھیں گے سکیڈیول کے حساب سے تو یہ چار میں شامل ہو جاتا ہے تو تیسرے فیس میں سرکار نے تیرہ سو ستاون کروڑ روپے پی ایم جی ایس وائی کے تحت منظور کر دیا ہیں بارہ سو چھتر کلومیٹر سڑکیں بنیں گی اس سے پہلے چھے کلومیٹر سڑک جو ہے وہ ایک دن میں بنانے کا سرکار کا منصوبہ ہوتا تھا کہ یہ ارث کٹنگ جو کرنی ہے اب یہ بڑھا کر بیس کلومیٹر ایک دن میں یومیا جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یہ سرکار نے اعلان کیا ہے لیفٹ نیٹ گورنر کی طرف سے رورل منسٹری کا رورل ڈیولپمنٹ جو منسٹری ہے اس کا بھی شکریہ آدھا کیا گیا ہے اور پی ایم جی ایس وائی کے تحت جو سڑکیں بنیں آپ کے علاقوں میں اگر سڑکیں نہیں ہیں تو بتائیے گا آپ نوٹیفائی کر کے تو ہم آفیشل ویب سائٹ پر بھی سرکار کی یہ ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں موڈرن رورل انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے سڑک رابطوں کو بحال کرنے کے لیے انتظامے کی طرف سے شکریہ لیپنٹ گورنر انتظامے نے کیا ہے مرکزی سرکار کا کیونکہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا پی ایم جی ایس وائی جمہو اور کشمیر میں بیسٹ پرفارمنگ سٹیٹس اور یوٹیز میں جمہو کشمیر رہی ہے جہاں پر پہلے دن میں چھے کلومیٹر سڑک نکلتی تھی اب بیس کلومیٹر نکلتی ہے یہ سرکار کا دعویٰ ہے اب کیا ہوا ہے کہ ہر گاؤں کو سڑک پہنچے دو ہزار تین سو تریپن پی ایم جی ایس وائی پروجیکٹس جو ہیں وہ تقریباً سترہ ہزار تین سو چھتیس گاؤں کو کنیک کریں گے سترہ ہزار تین سو چھتر کلومیٹر سڑکیں اور بیس سو اکتر گھرانوں کو یہ سڑکیں ایک ساتھ جوڑیں گی یہ سارے گھروں کی تعداد ہے نہ کہ لوگوں کی اب جب اس کو آپ ڈبل فگر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بہت دور چلا جاتا ہے اسی طریقے سے دو ہزار اکیس بائیس میں دو ہزار سڑکیں جو پہلے ہمارے پاس ہوا کرتی تھی سال یا ڈیٹھ سال میں بنتی تھی سرکار کے آداد و شمار کے مطابق دو ہزار اکیس بائیس میں بتیس سو چوراسی کلومیٹر پی ایم جی ایس وائی کی سڑکیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں کنسٹرکٹ کی گئی ہیں سات ہزار تین سو ایک کلومیٹر سڑکیں جن کو بلیک ٹاپ کر دیا گیا ہے ایک سو پچیس پول جن کو پی ایم جی ایس وائی کے تحت دور دراز علاقوں میں بنایا جانا ہے یہ اس بار کا منصوبہ ہے تیرہ سو ستاون اشاریہ آٹھ سات کروڑ روپے سرکار نے مرکزی وزارت جو ہے رورل ڈیولپمنٹ جمہ کشمیر کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے تو اس نے خرچ کر دیا ہے بلکہ منظوری بھی دے دی ہے اور بارہ سو بیس اشاریہ ستر کروڑ روپے ہیں جمہ کشمیر کو صرف جو اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت کم منصوبے کے تحت پیسہ ملتا تھا لیکن سرکار نے جب منظوری دی ہے تو پی ایم جی ایس وائی کے تحت زیادہ پیسہ جو ہے وہ جمہ کشمیر کو بھی جا رہا ہے ایک سو پچھ پن سڑکیں جو ہیں اپگریڈ کیا جائے گا بارہ سو بہتر کلومیٹر جو ہے ان کی لنٹھ بنتی ہے لمبائی جو ہے فاصلہ جو ایک علاقے سے دوسرے کے درمیان اور تقریباً ایک سو چھ ایشاریہ سات ایک لاکھ روپے تخمینہ لگایا گیا ہے ان سبی سڑکوں کا یعنی ڈیر سو سے زیادہ سڑکیں ایک سو بیس سے زیادہ پل پی ایم جی ایس وائی کے تحت پرانے جو منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے تقریباً دو ہزار سے زیادہ گھرانوں کو جوڑنا ہے اور بتیس سو سے زیادہ کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ تیار ہوں گی سرکار نے منظوری دے دی ہے بیک ٹول ایج پروگرام 3 کے تحت یہ جو پیسہ خرچ کیا جانا ہے یہ چوتھے فیز کی طرف داخل کرے گا اور گاندی جی انتی کے موقع پر یہ کام شروع ہوگا اب ساتھی ساتھ جو منٹر اور سیکرٹریز ہیں انتظامی سیکرٹریز ہیں ان کو بھی سرکار نے ہدایت دی ہے کہ اربن لوکل بارڈیز کے تحت اکتوبر تک کام شروع کیا جائے بلکہ جمہو اور سٹرنگر منصفل کورپیشن کو بھی ساتھ ساتھ ذمہ داری دی گئی ہے کہ فوری طور سے کام شروع کریں اور کیا اسیسمنٹ ہے کتنا پیسہ کہاں پر لگنا ہے فنڈز کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ساری چیزیں جتنا جلد ہو سکے آپ لائیے گا استعمال کیجئے گا بتائیے گا بسورت دیگر آپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی لیکن دوسری طرف تیرہاں سو کروڑ روپے سے زیادہ جو سرکار نے تیرہاں سو ستاون کروڑ روپے پی ایم جی ایس وائی کے تحت جمہ کشمیر میں تیسرے فیس میں خرچ ہوں گے ان میں سڑکیں پول الگ الگ جگہوں پر کچھ آدھیہ دورے منصوبے ہیں تشنے تکمیل ہیں کچھ جن کو پورا کیا جا چکا ہے لیکن فنڈنگ ان کی باقی تھی وہ سرکار نے آہیستہ استہ کر کے ساری چیزیں منظور کر دی ہیں لہٰذا آپ کے علاقے میں سڑک نہیں ہیں تو بتائیے گا ہم بھی ذرا انتظامی سے پوچھیں گے کہ پیسہ تو آیا تھا لیکن گیا کہاں اس پر بھی جواب دہی مطلقہ اداری کی ضرور ہوگی برحال Back to Village پروگرام 3 کی شروعات اب سپٹیمبر 2020 میں ہوئی تھی کام دھورا رہ گیا تھا اس کو اور کانٹینیو کرنے کے لیے اور چوتھے فیز تک لے جانے کے لیے سپٹیمبر کے پہلے ہفتے سے شروعات ہو رہی ہے اور یہ کام اسی طریقے سے آگے بڑھ کر چلا جائے گا